اسلام علیکم ناظرین ناظرین اسلام آباد پولیس کے ہاتھوں قتل ہونے والے اسلام آباد کے 21 سالہ نوجوان اسامہ ندیم کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے اور اسے سپڑتے خواب بھی کر دیا گیا ہے دوسری جانب پولیس نے نوجوان کے بے گناہ ہونے کا بھی احتراف کر لیا ہے پولیس کا موقف ہے کہ اسامہ بے گناہ تھا مشکوک سمجھ کر گولیاں مارے گئیں کمیشنر اسلام آباد نے واقعے کی جوڈیشنل انکوائری کا فصلہ کر لیا ہے جبکہ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ واقعے کے ذمہ دار اہلکاروں کو کفیر کردار تک پہنچایا جائے گا چیف کمیشنر اسلام آباد آمیر احمد علی نے بتایا کہ واقعے کی فوری جوڈیشنل انکوائری کے لیے ایڈیشنل ڈسٹرک مجسٹریٹ بکرر کر دیا گیا ہے آمیر احمد کے مطابق ایڈیشنل ڈسٹرک مجسٹریٹ دیگر سینئر قانونی افتران کی ٹینگ کی بدد سے نوجوان اسامہ ستی کی پولیس فائرنگ سے حلاقت کی انکوائری کریں گے اور اپنی ریپورٹ پیش کریں گے جس کو وفاقی حکومت کو پیش کیا جائے گا جس کو وفاقی حکومت کو پیش کریں گے